بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی کے وفد کا دورہ پاکستان کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے وفد میں چیئرمین آئی سی سی اور چیف ایگزیکٹیو آئی سی سی شامل تھے آئی سی سی وفد نے پاکستان کو کھیلوں کے لیے ایک پورا منمول قرار دیا ہے اور دو ہزار پچیس کی چمپئنس ٹرافیک کی میز بانی کے لیے پاکستان کی صلحیت اور سیکیورٹی معاملات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے آئی سی سی وفد نے پی سی بی اور بی سی سی آئی کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے اور پاکستان سے انڈیا میرہ اوام برس کے آخر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے یقین دھیانی مانگی ہے کیونکہ آئی سی سی چیئرمین اور چیف ایگزیکٹیو آئی سی سی اکتوبر اور نومبر دو ہزار تیس میں شیڈول آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے اور پی سی بی سے یقین دھیانی کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہے جیسا کہ ایشیا کپ جس کا مزبان پاکستان ہے بھارت نے پاکستان میں آ کر نہ کھلنے اور پاکستان کی طرف سے پیش کردہ ہائیبریڈ مادل کو بھی تسلیم نہ کر کے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے جواب میں پی سی بی کا موقف رہا ہے کہ اگر انڈیا ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتا تو پھر پاکستان بھی ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا اور ہائیبریڈ مادل کے تحت ورلڈ کپ کے اپنے میچز کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا جبکہ ایسی سی چاہتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے ہائیبریڈ مادل کا اسرار نہ کرے کیونکہ بی سی سی آئی یا ای سی سی کا ایشیا کپ میں ہائیبریڈ مادل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایشیا کپ ہائیبریڈ مادل کے تحت ہو گیا تو پھر پاکستان ورلڈ کپ بھی ہائیبریڈ مادل کے تحت کھیلنے پر اسرار کرے گا یا بازد رہے گا جو کہ ای سی سی اور بی سی سی آئی کسی صورت نہیں چاہتے کیونکہ نجم سیٹھی نے ای سی سی وفد کو کہا ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹیم کے بھارت جانے کی اجازت نہ دی تو پی سی بی ای سی سی سے ورلڈ کپ کے میچز غیر جانبدار نیوٹرل مقام پر کرانے کی درخواست کرے گا جبکہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے لیے ورلڈ کپ میں اس فارمولے یعنی کہ نیوٹرل وینیو پر میچ کھلنے کا فارمولہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا کیونکہ بھارت میں یا دنیا میں کہیں بھی جب پاک بھارت میچز ہوتے ہیں تو سٹیڈیم کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں جو کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے لیے اقتصادی طور پر بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے جبکہ اگر کسی دوسرے وینیو پر پاک بھارت میچز ہوتے ہیں تو سٹیڈیم میں حجوم کم ہوگا جس کا نقصان بی سی سی آئی اور ڈریکٹ آئی سی سی کو بہت زیادہ ہوگا جو کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے اسی کے ساتھ ہی مین وجہ یہی ہے ایشیا کپ میں ہائی بریڈ مارڈل کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی جبکہ چیئرمنٹ پی سی بی نجم سیٹھی نے ایشیا کپ کو لے کر واضح کر دیا ہے کہ اگر ہائی بریڈ مارڈل کو تسلیم نہ کیا گیا اور ایشیا کپ کسی دوسرے ملک میں کروایا گیا تو پاکستان شرکت نہیں کرے گا پاکستان اس کا بائی کارٹ کرے گا اور اس کے اثرات ورلڈ کپ دوہزار تیس اور آنے والے آئی سی سی چمپئن سٹرافی جو کہ دوہزار پچیس میں ہونے ہیں جس کا انعقاد پاکستان میں ہونا ہے اس پر بہت برے اثرات پڑیں گے